اسلام علیکم لبراز میں ہاری سزمی پروفیشنل سٹالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی بہت اہم خبروں کے ساتھ پچھلے ہفتے ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ مرکری ریٹرو گریڈ ہو جو گئے ستنہ پروری کو وہ ریٹرو گریشن آپ کے لئے امپورٹنٹ بہت ہے عمومی طور پر جب مرکری ریٹرو گریڈ ہوتا ہے تو نورمل سٹارز کو نون مٹیریل ٹائپ آف ڈیمیجز آتے ہیں نون مٹیریل ٹائپ آف لاؤسز جیسے کمیونکیشن کا ڈراؤپ ہو جانا کمیونکیشن ایک نون مٹیریل فیکٹر ہے جیسے ایمیج آپ کی جو ذاتی ایمیج ہے اس کا ڈاؤن ہونا یہ بھی ایک نون مٹیریل فیکٹر ہے یا پھر آپ کی جو تینکنگ یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس میں کمزوری آ جانا یہ بھی ایک نون مٹیریل بٹ اگر مرکری سکس ہاؤس میں ریٹرو گریڈ ہو تو سکس ہاؤس ایس ہاؤس آف فیزیکل ہیلتھ اور فیزیکل ہیلتھ میں مائنڈ ہیلتھ مطلب بھیجے کی جو پرفارمنس ہے ہمارا جو مغز ہے اس کی جو پرفارمنسز ہیں یہ نون مٹیریل ہیں لیکن بھیجا خود اگر ریٹرو گریشن آف مرکری کی زد میں ہو تو اس کو جسمانی طور پر نقصان ہوتا ہے سو آپ کو محتاط رہنا چاہیے چوٹ لگنے سے ایسی ٹربل سے جس سے ذہن جو میکنیزم ہے جو سوچنے کا میکنیزم ہے اس میں ٹربل نہیں آنی چاہیے اور دوسرا سکس ہاؤس آف ایسے معاملات جو گورنمنٹ سے ریلیٹیڈ ہوں یا سینئر سے ریلیٹیڈ ہوں اس میں مرکری کا ریٹرو گریڈ ہونا تھوڑا سینئر کے ساتھ کشیدگی کی جوڑا گورنمنٹ کے ساتھ کشیدگی کی تھوڑا اداروں کے یا گروپس کے ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ کشیدگی کی یا گھر کے سربراہ کے ساتھ کشیدگی کی وجہ بن سکتا ہے اس کو ریکاور کرنے کے لیے ایک تو نیچرل سپورٹ آپ کے پاس موجود ہے کہ سترہ تاریخ کو مرکری ریٹرو گریڈ ہوا تھا اس ہفتے اس نے مچھور ہو کر آپ کو تنگ کرنا تھا لیکن انیس تاریخ کو سن آپ کے سکس ہاؤس میں آ گیا تھا اور سورج کے چھٹے گھر میں آنے کی وجہ سے آپ کو یہ ایڈوانٹیجز ملے کہ ریٹرو گریشن آف مرکری بہت حد تک بیلنس ہو گیا ہے اور اس کی بیلنسنگ ایبیلیٹی کی وجہ سے وہ تمام تھریٹس جو سو فیصد ہونا تھے جو ذہنی کیفیت جو مگز کی پرفارمنس جو مائنڈ پرفارمنس میرے پاس لفظ اچھے نہیں ہے بٹ جو ہمارا تینکنگ یا میموریز کی جو مشینری ہے اس کی پرفارمنس میں جو خرابی آنی تھی وہ سورج کی وجہ سے رپیر ہو جائے گی سورج سن از یور امیونٹی سن از یور بریوری سن از یور کیپٹن سکلز سن از یور ڈیسیجنز سن از یور نیو پاتھ آف لائف لیکن اس کے باوجود مرکری کی ریتوگریشن کو آپ اگنور نہ کریں پھر بھی کچھ ریمیڈی ایسی ضرور پرفارمنس کریں جو وہ جو بیس فیصد ریمیننگ 제일 ہے اس کو وہ رکور کر جائے وہ ریمیڈی میں آن پر دیتا ا traumاء پسند کی شادی کے لیئے بہترین سنیاریو وینس سیونتھ ہوسٹی ہے جب آپ کی طرح اکتاہت کا خاتمہ، بددلی کا، بدعتمادی کا خاتمہ نون رومانٹک بہیوئر، موڈ سوینگز یا زبان کا ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا یا زندگی سے رغبت نہیں رہی یا رشتوں سے رغبت نہیں رہی وینس کے ساتھ میں گھر کی وجہ سے وہاں چیزیں ڈیویلپ ہوں گی رومانوی کامیابیاں، پرپوز کرنا اور پرپوزل کا سکسیس فولی ڈیسیجنز آنے نکاح کے لیے شادی کے ڈیلیز کا خاتمہ بھی وینس کے سیونتھ ہوس میں ہونے سے ہو جاتا ہے توقعات کے مطابق شادی بہن بیٹیاں ہوں یا پھر لڑکے ان سب کی شادی کا وجہ بنتا ہے وینس اگر ساتھ میں گھر نہٹ اونلی دن لائی پارٹنر، سکسیسفل لائی پارٹنشپ سکسیسفل لائی پارٹنشپ میں جو گراؤن پر آپ اپنے ایفرٹس کرتے ہیں اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے وہ اپنی جگہ بہت وینس کی انٹرفیرنس آپ کے موڈ کو اور آپ کی نیچر کو فرینک کرتی ہے ہم آہنگ ذہن دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے سٹبن نہیں ہوتا وینس کے سیزن میں موسم اچھے لگتے ہیں کھانا پینا اچھا لگتا ہے رشتہ داری اچھی لگتی پہننا اڑنا اچھا لگتا ہے صبح اچھی لگتی سو یہ سب وینس کے ساتھویں گھر میں آنے سے مارس جوپیٹر سیٹن یہ تین بڑے پلانٹس آپ کے فورت ہاؤس میں ہیں یہ نہیں ایک جو پوزیشن لیکن بہرحال سیٹن اور جوپیٹر تو چوتھے گھر میں اچھے تھے مارس نہیں اچھے لیکن پھر بھی وہ ایک ملا جھلا سا رجحان ہے اس کے بارے میں میں کوئی پیڈکشن اس وقت نہیں دیتا کیونکہ ان پلانٹس کو پچھلے دھائی سال سے ایک سال سے آپ فیس کری رہے ہیں تو اب آپ اس کو خود ہی اچھے انداز سے سمجھ گئے ہوں گے جو لوگ مرکری کی ایبیلٹیز کو مرکری کی ریٹرگریشن کے نیگٹیو ایمپیکٹ کو خود ہی بیلنس کر دیں وہ بہت اچھی بات ہے there is no need for any other artificial treatments but اگر کوئی لبرا کمپلیننگ ہے صحت کو یا ذہن کو الجن ہو رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ troubles کھڑی ہو رہی ہیں بوسز کے ساتھ troubles کھڑی ہو رہی ہیں تو پھر اس کو روبی ضرور پہننا چاہیے لبرا کا جو برت سٹون ہے وہ یلو سفائر ہے گولڈن ٹپاس ہے پرلز ہیں لیکن یہ سلو پرفارمنگ سٹونز ہیں جو بہت اچھے ریزلٹس لیٹ سے دیتے ہیں دیر سے دیتے ہیں so in my seventeen year experience روبی is more effective more friendly more reliable for the libra nature to reduce the negativity of horoscope اور اگر آپ کی عمر پچیس سال سے چالیس سال کے درمیان ہے تو آٹھ کیرٹ کافی رہے گا اور ساتھ میں سورہ یاسین کی سیکنڈ لاست آیت ان بیس بائیس دنوں میں دس مارچ کو ریٹو گریشن آف مرکری ختم ہونا ہے تو جو ریمیننگ ڈیز ہیں جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں ریمیننگ ڈیز میں سورہ یاسین کی سیکنڈ لاست آیت تھرٹین ٹائمز تیرہ دفع ضرور پڑھئیے بامشکل دو منٹ لگیں گے لبرا اور ریزلٹ اتنا اچھا آئے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کوئی پلانٹ ریٹو گرید ہوا ہے امید ہے کہ میری یہ دی ہوئی انفرمیشن میری یہ بتائی ہوئی ریمینیز آپ کی زندگی میں کچھ سہولت پیدا کریں گی لیکن میں ہمیشہ یہ بات آپ کو ریالائز کرواتا ہوں کہ یہ اوور ویو تھا عمومی طور پر اس سے ریکاوریز ہو جاتی ہیں بٹ اگر کوئی بندہ کوئی لبرا آلیڈی اسے پرفارم کر رہا ہے چاہے سٹوڈنٹ ہو چاہے ہاؤس وائف ہو چاہے تاجر ہو چاہے لائف پارٹنشپ ڈیسیجنز والے ہوں چاہے فیزیکل ٹربلز میں لوگ ہوں اگر وہ کچھ پرفارم کر رہے ہیں اور پھر بھی سہولتیں یا ریکاوریز نہیں ہو رہی تو پھر انہیں اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے یہ سیچویشن سوائے ذہنی کیفیت کے انتشار کے یہ جو مرکری کی ریٹوگریشن ہے باقی سب فیلڈز میں آپ کے لیے سپورٹیو بھی ہے اگر آپ کو شخصیت پر کام کرنا ہے اگر آپ کو منی میکنگ پر کام کرنا ہے اگر آپ کو ریلیشنشپ ڈیویلمنٹ پر کام کرنا ہے اگر آپ کو لائف پارٹنشپ پر کام کرنا ہے اگر آپ کو اوور سیز ٹرابلنگ پر کام کرنا ہے اگر آپ کو ایون ایجوکیشنل فیکٹر میں کام کرنا ہے تو سیچویشن آف پلانٹ سپورٹیو ہے فیوریبل ہے یہاں آپ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اس پر میں اور بیان کرنا چاہوں میرا تجربہ ہے میں بہت ساری چیزیں اور بیان کر سکتا ہوں لیکن جو میجر میسج تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا اب اگلے ہفتے مزید ایونٹس ہوں گے سولر سسٹم کے تب آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کہ آپ کی سبسکرپشن سے ہماری ذرا خوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اللہ نگے بات